موسیقی 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 اس کا سب سے زیادہ اپیوگ ڈالچینی پودھے کا چھال کا پریوک ہوتا ہے جیسے ہم ارجن کے پودھا کے بارے میں بتائیں ہیں تو ارجن کے پودھے کے چھال کا پریوک ہوتا ہے دوستوں اسی پرکار ڈالچینی کے بھی چھال کا پریوک ہوتا ہے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں ڈالچینی کے فائدہ کے بارے میں سب سے پہلے دوستوں ڈالچینی جو ہے یہ آپ کے immunity power کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں جیسے آپ دنچریا میں نارمل جو چائے پیتے ہیں تو جو نارمل چائے پیتے ہیں دوستوں اس چائے میں ایک سے دو چھوٹی سی ٹکڑے دالچینی کے ڈال دیجئے اس میں ایک دو دانے کالی مرچ کے ڈال دیجئے اور اس پرکار کے چائے کو اگر صبح کھالی پیٹ پیتے ہیں تو یہ آپ کو تاجگی پردان کرتے ہیں پورے دن دوستوں آپ کے جو من ہوتا ہے بہت ہی شانت لگنے لگتا ہے بلکل ہی آپ کو ایک الگ پرکار کے سکون آنند کی انبھاو ہونا شروع ہوتے ہیں دوستوں دالچینی ایمیونٹی کو بھی بوسٹ کرتے ہیں روک پرتیرودھک کشمتہ کو بڑھاتے ہیں تو موسم بدلنے کے ساتھ جو ہونے والی بیماری ہوتی ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں اس کے بعد دوستوں دالچینی میں انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں یہ جو ہے دل کے آس پاس کی جو دھمنی ہے اس سے نقصان ہونے سے اور سنکرمن سے بچاتا ہے دوستوں انٹی انفلمیٹری گن جو ہے یہ سوزن کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ دل کے دورے کو روکتا ہے اس لیے دوستوں جو لوگ دل کے دورے سے پریشان ہیں ایسے لوگوں کو کہنا چاہوں گا اپچار کے روپ میں یا پھر سلاحکار کے روپ میں میں جو جانکاری بتا رہا ہوں دوستوں میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آئیوروید میں جیون چھپا ہے آئیوروید ہمارے بھارت بھومی کا امول یدھن ہے اس کو اپنانا پڑے گا اور جو آئیورویدک دوا بھی بتا رہا ہوں کہ اس کا پریوگ جو دل کے دورے والے لوگ کر سکتے ہیں لیکن ایک کام ضرور کرنا یہ پریوگ کرنے سے پہلے کسی یوگ کے سلاحکار ہے ان کے سلاح لے لینا اور آئیوروید کسی بھی پرکار کا نقصان نہیں کرتے آنکھ بند کر کے بھی آئیوروید پر وشواس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستوں جو یہ دال چینی ہے اس کا بہت ہی زیادہ پریوگ ہوتا ہے دوستوں سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے سر کے درد کیسے بھی ہو اسے ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا دھیان سے سنیں اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن بھر کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں اور دھوپ میں کام کرنے کے کارن ان کے سر میں بہت ہی زیادہ تیز درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم آدھا سر کے درد بولتے ہیں یا پھر کسی بھی پرکار کے سر کے درد ہو اس سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو ہے دالچینی کا پریوگ کر سکتے ہیں پریوگ کیسے کرنا ہے دوستوں آپ کو کرنا کیا ہے جو دالچینی ہے اسے پیس کر کے آپ کو لیپ بنانا ہے گاڑھا آپ کو ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ کو اپنے سر پر لگانا ہے اور لگانے کے بعد اسے پندرہ سے بیس منٹ تک رہنے دیجئے اس کے بعد جو ہے آپ اپنے سر دھو لیجئے آپ دیکھنا چمتکاری طریقے سے یہاں آپ کے سر کے درد کو ٹھیک کر دیں گے آزمایا نسخے ہیں اس پرکار کے نسخے کو آپ ازما کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا میں تو اتنا کہنا چاہوں گا جو ہم انگریزی دوا کھاتے ہیں اس سے بہتر ایک بار یہ گھرے لو نسخے اپنا کر کے دیکھیں اب اس کا میں آپ لوگوں کو دوستوں زبردست پاورفل پریوگ بتاتا ہوں بہت سارے لوگ بواسیر کی بیماری سے پریشان رہتے ہیں تو بواسیر کی بیماری کا یہ رام بان اپائے ہے جڑ سے ہی بواسیر کو مٹا کے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بولیں گے گرو جی یہ جو دالچینی کی تاثیر گرمی ہوتی یہ بواسیر کی بیماری کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا گرم ہی گرم کو توڑنے کا کام کرتے ہیں بواسیر کی بیماری ٹھیک کرانے کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں پر یہ دالچینی کا پریوگ آزمائے ہیں تو اگر دوستوں جیسے کی بہت سارے لوگ ہیں جو بواسیر سے پریشان ہیں اندرونی بواسیر کی بیماری دوستوں بواسیر کے دوران شوچ کے سمیں خون نکلتے ہیں تو ایسے لوگ ایک کام کرنا جو ہے آدھا چمچ کی ماترہ میں دالچینی لینا ایک گلاس پانی میں ڈال کر کے اوبال لینا اور صبح کھالی پیٹ اور شام کو کھالی پیٹ آدھا آدھا گلاس آپ کو پینا ہے تو کسی بھی پرکار کے جو بواسیر ہو جیسے بواسیر میں آپ کے پیٹ میں قبضہ بھرا بھرا ٹائپ کا لگنے لگتا ہے اور شوچ کے دوران آپ کی خون نکلتا ہے تو اسے روکنے کا کام کرتے ہیں یہ دو پریوگ ہوا اب اس کا تیسرا پریوگ سنیے جیسے کسی کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے تو آپ تھوڑا سا دالچینی لے لینا دو ستین اس میں کالی مرچے کے دانے ڈال کر کے پیس کر کے گاڑھا لیپ بنا لینا اور جہاں پہ بچھو ڈنک مارے ہو وہاں پر گاڑھا لیپ لگا لینا اوپر سے آپ کو کپڑا باند دینا ہے تو دوستوں کسی بھی پرکار کے بچھو نے ڈنک مارا ہو اس بچھو کے زہر کو یہ اتارنے کا کام کرتے ہیں زبردست پاورفل یہ دوا ہے دوستوں اگلے جانکاری کی طرف بہت سارے ماتا بہنیں یا پھر آپ کے گھر پریوار میں بہت سارے ایسے بزرگ لوگ ہوں گے جو کی عمر ڈھلنے کے ساتھ جوڑوں کے درد ہیں اس سے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بتانا چاہوں گا دالچینی ان کے لیے رام باند کی طرح کام کرتے ہیں سرسوں کے تیل میں دالچینی کے گاڑھے پیسٹ کو اور تھوڑا سا اس میں چھونا ملا کر کہ جہاں پر تھوڑا سا آپ چاہے تو اس میں حلدی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سبھی پرکار کے درد کو کھینچنے کا کام کرتے ہیں ایک خاص بات اور بتا دوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کی چہرے پر پمپلز ہیں محاسے ہیں داگ دھبے ہیں جھائیاں ہیں ان سے پریشان رہتے ہیں تو پراکرتک روپ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے میں چمک بڑھے آپ کے چہرے میں نکھار آ جائے آپ کے چہرے کھلنے لگے چہرے میں کسی بھی پرکار کے داگ دھبے جھائیا جھوڑیا یہ دور ہو جائے اور آپ کے چہرے چاند کے جیسا سندر لگے تو دالچینی کو صبح یا پھر شام یا پھر دن میں کسی بھی ٹائم یا رات میں سونے سے پہلے آپ جو ہے اپنے چہرے پر اوشش لگائیے اور یہ نسخہ ہر سبتہ میں ایک بار کرتے رہتے ہیں دوستوں آپ دیکھنا آپ کے چہرے چاند جیسا سندر لگیں گے آپ کے چہرے کے سبھی پرکار کے پمپلز ہیں مہاں سے ہیں یہ سب کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں چہرے پر گلو آتے ہیں اب آگے جانکاری کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دالچینی کا پریوگ جھڑے ہوئے بال کو اگانے کے لیے بھی کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی زیادہ ڈاکٹری دوا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ریزلٹ نہیں مل پاتے تو دالچینی کا پریوگ کر سکتے ہیں دالچینی کے پاوڈر ہے اس میں امر بیل کی پاوڈر امر بیل جسے ہم دوستوں آکاش لطا بولتے ہیں وہی امر بیل آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس پرکار سے ہوتا ہے امر بیل کی پاوڈر لے لیجئے اور دالچینی کی پاوڈر لے لیجئے یہ دونوں کو پیس کر کے دالچینی سے آپ کے جڑے ہوئے بال کو یہ واپس لانے کا کام کرتے ہیں دھیرے دھیرے آپ کے جڑے ہوئے بال آنا شروع ہو جائیں گے دوستوں ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ دالچینی کا تیل آتا ہے مارکٹ میں دالچینی کے تیل کا دو بوند ہی رومال میں ڈال کر کے سونگنے سے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں ویسے دوستوں دالچینی کا انیکوں پریوگ ہیں اور اس کا بہت ہی زیادہ پربھاوی طریقے سے آپ کو ریزلٹ ملیں گے بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہے دالچینی کا سیون روزانہ دالچینی کی چائے کے سیون سے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے موسم میں بدلاو کے ساتھ سردی زکام کی سمسیا پریشان کرنے لگتی ہے شہد کے ساتھ دالچینی کا پاوڈر سبح شام لینے سے سردی کی سمسیا سے راحت مل جاتی ہے دالچینی میں کیلشیم اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے دالچینی کا سیون کرنے سے ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر آپ بستر پر اچھے نہیں ہیں تو روز رات کو سونے سے پہلے دالچینی کا سیون کر کے سوئے کم ماترہ میں ہی اور اس سے آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے آپ کبھی تھکیں گے نہیں آپ کا پارٹنر تھک جائے گا پر آپ میں کمی نہیں ہوگی پوری رات بھی آپ کا جوش نہیں اترے گا اتنا مزہ آپ کو آئے گا کیونکہ یہ شریر میں گرمی بڑھ دیتا ہے اگر آپ موٹاپے کی سمسیا سے پریشان ہیں اور وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح دالچینی چائے کا سیون کریں اس سے وزن کو آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے ڈائیبیٹیز آج کے سمیے کی ایک گمبیر سمسیا میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دالچینی ڈائیبیٹیز روگیوں کے لیے کافی فائدے مند مانی جاتی ہے دالچینی والے پانی کے سیون سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ایک نہیں کروڑوں پریوگ آئیوروید میں ہوتے ہیں لیکن پریوگ کرنے سے پہلے کسی صلاحکار کی صلاحہ اوش لیچیے گا تو یہ جانکاری کیسا لگے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور آنے والے سمیے میں دالچینی کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو میں اس کے کم سے کم میں زیادہ نہیں تو بیس لا بھوشش بتاؤں گا تو دوستوں ویڈیو کو اپنے تک سیمت مت رکھنا اسے آگے ضرور شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اوم نمہ شیویہ ضرور لکھ دینا اور ابھی تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور کر لینا دھنیواد جائے ماتا دی